اسلام علیکم امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں فرائیڈ چکن بہت مزیدار چی ریسپی ہے تو چلیں جلدی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جس میں چکن مارینیڈ کریں گے وہ بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ نے جو میں نے کونٹیٹی بتائی ہے اس کے حساب سے اس میں ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد جی ہم نے اس بیٹر کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اچھا جی اس میں میں نے جو ہے وہ مہگی مسالے کا پیکٹ بھی ایڈ کیا ہے تو آپ کو بھی جو بھی مسالے کا فلیور پسند ہو اس میں ایڈ کر لیے گا اس کے بعد آپ نے اس کو میکس کرنا ہے اور اس میں چکن ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے نا آپ نے بہت میکس کر لینا ہے تاکہ اچھے سے مارینیڈ جب ہم اسے کرنے کے لیے رکھیں تو مسالے وہ اس میں رچ بس جائیں اس کے بعد میں نے اس کو مینیٹ کرنے کے لیے رکھ گیا تھا تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم نے اپنا یہ جو ہے ریڈی کر لینا ہے جس کے اندر ہم اس کو اچھے سے فول کریں گے اپنی چکن کو اور پھر فرائی کریں گے تو جی ہم نے مائدہ وغیرہ اس میں ایڈ کرا مسالے واسالے ایڈ کر لیے اور اس کے بعد جی ہم نے اس کو بیمکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا آگے کا پروسس سٹارٹ کرنا ہے تو جی ہاں بہت مزیقا اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو بس آپ نے چکن لینا ہے اس طریقے سے ہی میری میرینیٹ ہو گئی ایٹ لیس آپ نے ٹو ہارس کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رکھنا ہے تو جی اس کے بعد ہم نے اس کو جہاں چکن کو اپنے فلور کی جو بیٹر ہے اس میں اچھے سے فول کرنا ہے اس کے بعد ہم نے تھنڈے پانی میں اس کو جینا وہ ڈالنا ہے اور پھر ڈال کے فورا ہی نکال لینا ہے ہم نے اس کو اور اس کے بعد دوبارہ سے میرینے میں فول کرنا ہے اور جی یہاں پہ یہ ہماری چکن بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس طرح ہمیں جلدی سے ہمیں ساری چکن کو اچھے سے ریڈی کر رہی ہے اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے تو جی اب میں نے آئل لیا اس کو میں نے میڈیم فریم میں جہاں گرم کر لیا اور جی یہاں پہ ہم نے بلکل میڈیم فریم میں اپنی چکن بنا لینا ہے بہت ہی زبردہ ہم مزیدار چی چکن بنے گی اس کو ایک بار آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے تو جی اب میں مجھے اجازت دیں بہت ہی کوئی مزیدار چی چکن بہت ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ